السلام علیکم اللہ ٹیو میں خوش آمدید عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ دور میں پائی جانے والی قیامت کی پانچ نشانیاں اللہ تعالی جس دن اس دنیا کی ہر چیز کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور میدان حشر میں حساب و کتاب کے بعد نیکوں کو جنت میں اور بروں کو دوزخ میں ڈال دے گا اسی کا نام قیامت ہے قیامت کی نشانیاں ایسی ہیں جیسے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت موت کی سکرات اور نزا کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں ایسے ہی قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی انہیں علامات قیامت یا قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں پھر جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے وقوع میں آ چکی ہیں اور حضرت امام مہدی رسیل طرحان ہو کے ظہور تک وقوع میں آتی رہیں گی انہیں علامات قیامت سغرہ کہتے ہیں موجودہ زمانے میں علامات سغرہ میں سے کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں جن میں سے چند ایک علامات یہ ہیں ایک بےہیائی آج کل کے دور میں بےہیائی بڑھتی جا رہی ہے زناکاری اور شراب پینا عام ہے لیکن لوگ ان چیزوں کو مایوب سمجھتے ہی نہیں ہیں سرعام بےہیائی کے کام کیے جاتے ہیں دو عورتوں کی تعداد میں زادتی عورتوں کی بڑھتی ہوئی شرابی علامات قیامت میں سے ایک ہے ایک عدد شمار کے مطابق صرف پاکستان میں عورتوں کی شراب 51 فیصد ہے جبکہ مردوں کی شراب میں واضح طور پر کمی واقع ہو رہی ہے تین والدین کی نافرمانی آج کے دور میں اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے موڈرنزم کے نام پر اولاد والدین کو پرانے ذہن کا سمجھتے ہوئے ان کی بات ماننے کی بجائے ان پر اپنی بات مسلط کرتی ہے والدین کے ساتھ دو پل بیٹھنے کا وقت نہیں اور دوستوں اور سہیلیوں کے لیے سب کام چھوڑے جا سکتے ہیں بلکہ چھوڑ دی جاتے ہیں چار نماز کے دائیگی میں لا پرغاہی آج ہم نماز بھی ٹھیک سیدہ نہیں کرتے دنیاوی خیالات وغیرہ دل و دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں اور نماز کے فرائض و واجبات اور اس کے لوازمات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ایسی نماز کے بارے میں حدیث موارکہ میں سخت وعید ہے ارشاد نبی ہے اگر وہ اس نماز کا رکوع و سجود اور قرآن مکمل نہ کریں تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے جس طرح تُو نے مجھے ضائع کیا ہے پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جائے جاتا ہے کہ اس پر تاریخ کی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے مو پر مار دے جاتا ہے کنزل ایمان جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سونا تیس آج اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا زمانہ حاضر میں اسلام پر قائم رہنا اتنا مشکل ہے جتنا آدھ پر انگارہ رکھنا جس طرح اسلام سے پہلے جہالت کا دور دورہ تھا بدقسمتی سے آج کی دور میں بھی جہالت بڑھتی جا رہی ہے جس سے ترہ ترہ کی برائیاں جنم لے رہی ہیں اہل مغرب کی روایات تو رسومات اپنائی جا رہی ہیں جس سے اسلامی معاشرہ اسلامی ہونے کی باوجود اسلامی نہی رہا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عمال درست کر کے نیکیاں کمانے اور برائیوں سے بچ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطاہ رمائے ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا ظہار کمن سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو اللہ نو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ایک گھنٹی کی بیٹر کو سمتہائیں شکریہ